دوستو نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے ہر کوئی بہتاب رہتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نارتھ کوریا کے بارے میں کچھ فیکٹس بتائیں گے دوستو جب ساؤتھ کوریا نے نارتھ کوریا کو فرٹیلائزر بیجنا بند کر دیا تھا تو اس کے بعد سے نارتھ کوریا کے لوگ اپنے فضلے یعنی ہیومن ویسٹ کو فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کرتے ہیں کم جونگلیا اور کمل سنگیا کے پھول نارتھ کوریا کے لیے بہت خاص ہیں خاص طور پر کاشت کیے گئے ان پھولوں کا نام نارتھ کوریا کے فورمر لیڈرز کے نام پر رکھا گیا ہے اور انہیں نیشنل سیمبل سمجھا جاتا ہے ساؤتھ کوریا کی گورمنٹ کے اسٹی میڈ کے مطابق ایک لاکھ پچاس ہزار سے لے کر دو لاکھ کے درمیان نارتھ کورین پریزن کیمپس میں رہتے ہیں اور ان کے چاروں طرف الیکٹریفائیڈ فینسنگ لگی ہوئی ہے نارتھ کوریا ایک ہائلی ملٹرائزڈ کنٹری ہے اور یہ دنیا کی لارجسٹ آرمڈ فورسز میں سے ایک ہے جس میں تقریباً ایک دشملہ دو ملین ایکٹیو ملٹری پرسنل موجود ہیں صرف ملٹری کے لوگ اور گورمنٹ افیشیلز کو اجازت ہے کہ وہ موٹر گاڑیاں اون کر سکتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم کی بات کی جائے تو وہ بھی نارتھ کوریا میں ہیں اور اس میں تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ بیٹھ سکتے ہیں نارتھ کوریا کے فورمر لیڈر کیم جونگل نے کبھی بھی پلین کے ذریعے چیول نہیں کیا وہ اڑان بھرنے سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے اپنے لیے سپیشل کسٹم ٹرینز بنوائی ہوئی تھیں جن کے چلتے وہ صرف زمینی سفر کرتا تھا اور ہوائی سفر کرنے سے ڈرتا تھا تو دوستو آپ نارتھ کوریا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کی مزید بہترین فیکس سے بھرپور ویڈیوز کا اپ ڈیٹ آپ کو وقت پہ ملتا رہے تو اپنے بھائی اپنے دوست حمزہ علی خان کو دیں اجازت ملاقات ہوگی اگلی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلی شاندار